کیا تم نے یہ پیرامیٹر بنا رکھا ہے کیا تمہارے پاس کس تاس یہ ہے کیا تمہارے پاس بیمانہ یہ ہے سٹینڈر یہ ہے میار یہ ہے کہ جو حاجیوں کو پانی پلا دے بیت اللہ کی دولیت کر دے یا قصور شہر کے اندر مسجد بنوا دے اور پیسہ سارا سود کا پیسہ سارا اس کا انشورنس کا پیسہ اس کا سارا دھوکے کا فراد کا مسجد بنوا دی مولوی مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک سو روپیہ کوئیوں نہ آجائے جب تک اس کے اگلے پچھلے سارے جنت میں نہیں پہنچائے گا مولوی صاحب کو سابی نہیں آئے گا سانس نہیں آتا بیچارے کو ترجیحات ہے اللہ کہتی ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مست حرام کی تیخبال کرنے والے کو اور اس شخص کو والیوم الاخر کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ایک طرف حاجیوں کو پانی پلانے والا کام نیکی کا ہے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے ایک طرف بیعت اللہ کی تولیت کرنے والا متولی ہے کام اچھا ہے لیکن عامال اچھے نہیں ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت سے خالی ہے ایک طرف وہ ہیں اور وجہہ دا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے اسلام کی اشاد کے لیے دین کی ترقی کے لیے دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی تائید کے لیے ان کی بھلائی کے لیے مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے نکلا ہے کہا کیا یہ آپ اس میں برابر ہے اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہے